صلی اللہ علیہ محمد ایسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گے خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہیں اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں وہ میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو جذبہ جہاد شوق شہاد عادت اور عشق رسول یہ اناثر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں دو منٹ کے لئے سوچو امت اگر اسی طرح کٹتی رہی پریشان بے دکھتی رہی اور باری باری کر کے اقبال نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا وطنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے عزیز دوستو جن لوگوں کی منزل ہوتی ہے نا جو لوگ تیہ کر لیتے ہیں ہم نے کہیں پہنچنا ہے تو پھر سفر جب کرتے ہیں نا ہم تیہ کرتے ہیں کہ آج مجھے فیصل آباد لاہور کی زیادہ جانا ہے تو پھر رستے میں یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ سپیڈ بریکر کتنے آئے یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ راہ کے اندر چنگچی رکشے گاڑیاں اور باقی چیزیں کتنی آئیں سفر کا تعیون کریں اور سفر شروع کرتے رہیں بس ملاد کی معافل میں اور خوبصورت جگہ میں کوئی تلخی والا بعض اوقات کام ہو بھی جائے تو تلخ ہونا نہیں لینا مزہی ہے سمجھ میں آئی بات اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اس کا بھی لطف ہی حاصل کرنا ہے اللہ کے فضل سے دنیا میں پریشان وہ بندہ ہوتا ہے جو ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر علج جاتا ہے آپ نے علجنا نہیں محبت سے بیٹھنا ہے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ایک و ذرہ گم کر دے نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کی جان ہے اور یہ دین اسلام کا بہت بڑا ہی نام ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضور سے پیار کرو اس لیے کہ جب نبی پاک سے محبت ہو جاتی ہے تو زندگی ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے میں نے عرض کیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کمانڈر انچیف کون ہے اللہ آپ کو سلامت ٹھیک ہو گیا جی اب آنے دیں دوستوں کو بیٹھ جائیں جی آپ لوگ آگے نہ ہو پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ہم نے آپ اس طرح بھاگے دونے دنانا محفل میں آئیں اس کا عدب کا خیال کریں آپ تشریف رکھیں بس بیٹھ جائیں جہاں جگہ مل رہی ہے جو دوڑ کے آ رہے ہیں یہ اتمنان سے آئیں گے تو باوکار لگے گے اللہ آپ کو سلامت رکھے برکت دے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات دے اوہو اتنا مجمع کنٹرول نہیں ہوتا کوئی بات نہیں ہر روز تھا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت بس بیٹھ جائیں تشریف رکھیں جلدی سے بیٹھ جائیں جی آپ جو کھڑے آئے یہ غلط کر رہے ہیں ایک سیکنڈ سے پہلے بیٹھ جائیں فٹا 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 فٹ فیصلہ کرنے میں اتنی دیر لوگ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اب آپ توجہ بھولے نہیں جی اب بولنا صبح عدب ہے بھولے نہیں بڑی مہربانی اتمنان سے بات سنیں نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے نا وہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہے حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرد کرنی ویسے چھوڑ دیتا ہے حضور سے پیار کرتا ہے حیرز حوث لالچ ویسے ہی نکل جاتا ہے جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے نماز پڑھنا قرآن پاک پڑھنا دین کی خدمت کرنا حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت انسان کو کبھی بھی ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو اصلی ہو باطل میں ہو یہ آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی طبیعت کو تازہ دم رکھے گی سکون میں رہے گی لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے محول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارہیت اس کے جواب میں دو تین تازیانے ہیں تو سمجھنے والے ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا آپ اس کی تائید کر دیں گے ایک ہے کہ پہلوں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے حضور کو تو پسند نہیں ہے اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں حضور کیوں ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی اتنے بڑے بڑے بنگلے عالی شان محلات کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے محاصل نبی پاک کی محبت کا تقاضی سمجھو ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کفاقہ دینا کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی جب تک آپ اپنا طرز زندگی یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا بہت زیادہ مرنے کی ہرس یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنہ نہیں کریں گی کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے کسی کو عوضہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام انہیں ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا جب رب بھی ان کا ہو جائے گا جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتونے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوحو کلم تیرے اس کا کیا مطلب ہوا لوحو کلم کلم لکھتی ہے نا تقدیریں مقدر فیصلے تو لوحو کلم تیرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالی کی تعیید نہیں پاتی حضرت عبداللہ ابن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو رومیوں نے قید کر لیا تھا اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے پکڑ رہے تھے جنگ میں کچھ موڑ ایسا آگیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے ایک ہزار آدمی نے ایک سو آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرہ ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا جب بادشاہ کے ساملے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا صفحہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں یہ بات سمجھیں آپ ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے کافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے اس کے لئے جد و جاہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے اس نے کہا روم کے بادشاہ نے بندہ ضائع کرنے والا نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سے اس نے کہا کیا کریں کچھ ایسا کریں کہ یہ ماذا اللہ ہمارے دین میں آج اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبیہ ملتہم جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو ان کو کسی طریقے سے ماذا اللہ عیسائی بنایا جائے تو بادشاہ کرنے لگا دو تین چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے کر لیتے ہیں بات اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حضافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں کہ آپ کو ملیں گے آپ اس دین میں آ جائیں ماذا اللہ حضرت عبداللہ ابن حضافہ کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں بردبار ہوتے ہیں بعض بوتوں پر غصہ نہیں کرتے ہستے حضرت عبداللہ ابن حضافہ ہس پڑے فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا تو تو بڑا بے وکوف آدمی ہے اس نے کہا کیا مطلب فرمانے لگے نادان میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا میں تجارت نہیں کر رہا میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے کوئی عقل کی بات کر اس نے دوسری بات کی اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں میرے نیچے جتنے بھی اوڈے ہیں وزیر مشیر وزیر خزانہ جو آپ عوضہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا آپ اس طرف آ جائیں تو عزت عبداللہ ابن حضافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں اور صحابی ہونے سے بڑا عوضہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح ہو صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی کہا تو مجھے لالج دے رہا ہے اب انہوں نے ایک نئی چال چلی وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے ماذا اللہ کوشش کرتا ہوں پگلا دینے کی آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سوار کر بھیج دیئے گا دوستو یاد رکھنا تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں یہ علامت جوانی ہے جس آدمی کا پوری طرح دو لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے ایک جو حرام کھاتا ہو ایک جس کی نظر نہ پاک ہو محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں کہنے لگے راجہ داہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کی رستے بھی نہیں جانتی زبان بھی نہیں جانتی لڑیں گے کیسے دو چار دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے کہا با آپ کیوں خوش ہیں کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے تحقیق کر لیے کہا کیوں کہنے لگے نظر کا گندہ ہے اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی تطہیر نزاج ہونا ضروری ہوتا ہے پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا عزت عبداللہ ابن حضافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے وہ ساری رات بیٹھی رہی رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا عبادت بڑا سہارا ہے مسلح بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں صبح دروازہ کھولا وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا ریزلٹ کیا نکلا تو وہ کہنے لگی پیٹھی ہٹ جا اب تیرا میرا تعلق ہوئی نہیں میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر یہ کیا لوگ ہیں کسطوری کے بنے ہوئے سندل سے دھلے ہوئے کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور سوب اور ہزار آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کرسکے اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا اوہ کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑ دا تلین دا رین دا اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑیا فیر نہیں لین دا میں کہ ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کمال ہوگئی اتنے دو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نہ اسے کا مار دو تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں کہنے لگا روئے کیوں فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں کتنا لطف ہے جے تو چڑھے آتے دار بھی نہیں جے تو وکیہ عشق بزار بھی نہیں ایڈہ سستہ سودہ پیار بھی نہیں ایڈہ سستہ لبدا یار بھی نہیں کئی جنگل گانے پین دینی کئی دوزخ لنگ نے پین دینی جے ایس ملوں بھی مل جا وے ایدو سستہ اور بپار بھی نہیں تکو جو سمجھ نا وے لو کانو و کاد نال شہید کرے ڈٹھی یار دیات تلوار بھی نہیں پر دا خالی جان دا بار بھی نہیں کہنے لگے ایک جان ہے نا دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پر قربان کرتا جب میرے پاس ہے یہ کروں کیا حضرت عبداللہ ابن غزافہ رضی اللہ تعالی عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا بندہ ضائع کرنے والا نہیں یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں کہنے لگا میرا مات حچوم تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے آزاد کرنا چاہیے عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہیرس حوص تمہ اور یہ کسی بات کی اور ماذا اللہ بات جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے وہاں بھی پنپتے اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نلاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح علج گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا دوسری بات اللہ کے محبوب کی محبت ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لئے کام کریں جس مشن کے لئے رسول پاک نے کام فرمایا ہے ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے سوچ سمجھ کے تدبر سے حکمت سے تقاضوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا ہو جائے گا آپ بسم اللہ پڑھیں شروع کریں آپ تقاضوں کو سمجھیں چیزوں کو دبائیں نہیں چیزوں پر غور کریں کسی کی ذہن کی سطح پر سوال ابرتا ہے اس کا تسلی بخش جواب دیں اپنی زندگی میں دین کے کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا ہزار ہاں لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاق اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا دھیر سارے گھروں میں طبعی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منج ہمیں نہیں پتا اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا تیری زندگی بدل گئی وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے ایسے نوجوان لوگ دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری دیوٹیوں کا حصہ ہے ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا توجہ دینی پڑے گی مساجد مدارس میں آپ سے ارز کروں اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے مدرسوں کی اتنی ڈٹ کے میں ادارہ چلاتا ہوں اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو اس لیے کہ میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نادخہ امیر کرنا چاہتی ہے مدرسے نہیں نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی شیر و شائری کی زندگی کو پروان چڑھانا کام کسی وقت بتا دیں گے تو بڑی مشکل آ جائے گی یہ کیسے ہو سکتے آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی مدارس اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامی کا ہے جتنی زبرتست لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ڈیوٹی پہ وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے جو میڈیا پہ آکے بھی اخلاص سے اور درد دل سے دین کی کسی بات کی اوصلہ شکنی نہیں لیکن ہزار ہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا مولوی امیر نانا ہو جانا مولوی سوٹ ستیمی آلی رات دے تاکہ سوان دن پاہ نہ لگے کیونکہ ستیمی تو بات درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں کیوں حضرت ایسے ہی نا اس وقت تو نہیں نہ لیتا تو ہم چاہتے مولوی ہماری مرضی ماری طرح کا سوٹ اس کے ساتھ شامل تھی کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا رازی اور غزالی حضور غوث آزم خاجہ اجمیر یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں کمزوریاں ہیں غلطیاں ہیں بہت ساری چیزوں کی صلاح کی ضرورت ہے لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے مجھے بتائیے اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹریوں میں نہیں ہیں ہم نے کبھی مخالفت کی بند کر دو سارے لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے جب ہمارے ایک صاحب کا وزیر صاحب تھے سر راہ کسی دعوت میں میری ان سے تو اس کے لئے پھر مختلف ویکنسیز ہوتی ہیں جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے اس نے خطیب بننا ہوتا ہے مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی میں نے کہا آپ بلکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی لیکن اللہ کا فضل ہے کبھی آپ نے کو مسجد سنی ہے جس میں جمع والے دن مولوی نہ ملاؤ جمع پڑھانے کے لئے کبھی آپ رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لئے حافظ نہ ملاؤ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے تو مدارس کے جمع جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑھنا چاہیے کبھی کسی وزیر مشیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے کتن نہیں کیوں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے دین کے غلام کہ اب عزاز ملتا تو حضور کی محبت کا تقاضہ ہے دین کا کوئی کام کیا جو ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی پر کوئی کام تو کرتی تھی اور کس مسجد میں جہاں ستر آزار فرشتے صبح آتے ہیں ستر شام آتے ہیں اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی بخاری ہے جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا حضور صبح تشریف لائے تازی قبر دیکھی اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے ارچ کی خبریں دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی یہ کرم دیکھو کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار پر خلوص سے پر پیار سے پر اللہ کو راضی کر دے کے لیے پر درد دل سے او دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوست سنو حضور صبح آئے قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا یار رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا تو قبر پر کھڑے ہو کہ حضور نے فرما صف بناو میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا صف بناو میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا کوئی ڈیوٹی تو تیسرا حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے آپ کا پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے میراج کی رات حضور علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جیے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے صاحب محبت کرنے پر تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے علیہ نے لکھا اس لئے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے امت سے پیار کروگے نا امت سے ایک صرف بات کا خیال رکھنا عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے جو حضور کا غلام ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا پیار رکھنا وارفتگی رکھنا اوہ دوستو یہاں لوگ کس کس طرح ایک سو بیس صفحے جنتیوں کی ہوں گی قیامت میں اسی صفحے صرف میری امت کی ہوں گی میں کسرت امت پر فخر کروں گا ان لوگوں سے پیار کرنا ہے ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے پتہ آج کیا ہوتا ہے آج ہمیں مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا تو نے پتر ساڑھا نہیں مسئلہ یہ ہدا مسئلہ ہے تینوں کی لگے حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نام بجائی جائے تو اپنا گھر بھی ازاد میں آ جاتا آج امت مسلمہ سے ہمارا ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے اسے کی روٹی کماؤ اپنے اسے کی کوٹھی بناو اپنے اسے کی گاڑی خرید اپنے اسے امت کا درب امت کی بات وحدت امت کا تصور امت کا دوبارہ سے وہ شام ارسل رسول بالہدا و دین الحق لیوزہر والدین کل وہ تصور کب ہوگا وہ سوقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے جسم کے ایک اسے کو تکلیف ہو تو سارا عزمائش میں آجاتا ہے مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا منو کی لگے دل کہہ دے گا کونی ٹینشن لینے انگلی کا مسئلہ ہے نا ایسا نہیں ہوتا بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے دل پریشان ہوتا ہے پیر چل کے جاتے ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے دانت اسے چبا کر حلق اسے نگل کر میتہ اسے زخیرہ کر جسم میں پھیلاتا ہے پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے ایک حصے کو درد دو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نید نہ آتی وہ درد دل محسوس کرتے ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہم دیتے ہیں بیان مزمت آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا فلانے نے بھی بیان دے دیا فلانے نے بھی کلپ دے دیا یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ جس طرح کل ہمارے ہاں بہت ساری جوکہ جماعتیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تم مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے اس جماعت کی خبر الگ تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا یاد رکھنا امت کو پوری کوئی طاقت وار آواز بننا پڑے گا ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا خدا رہا اللہ 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 مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں ستی کر رہا ہوں دل کی گہرائی سے ارز کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آگیا اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی وہ سسخت تی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں خدا رہا کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں وہ میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے دین کے نام کرو جذبہ جہاد شوق شہادت اور عشق رسول یہ اناثر ہیں جو امت مسلمہ کو پہروں پر کھڑا کریں دو منٹ کے لیے سوچو امت اگر اسی طرح کٹتی رہی پریشان دکھتی رہی اور باری باری کر کے اقبال نے کیا کہا تھا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اقبال ہم کیا کریں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے کیونکہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں علاقائی تاثبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں تم ایک نبی کی امت ہو کیوں نہیں سمجھتے جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک کی امت کی بیٹی روتی ہے جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹی روتی خدا رہا کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا میں تو عام لوگوں آفناک نتائج برامد ہوں گے تو تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا دولت حرز حوض تمہ ان سے باہر ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے وہ کسی فوٹو کے لئے نہیں آیا اور میں دھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات پانچ سات دس لوگ یہ بڑی تصویر ساز ہی کرتے لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو آت بھی نہیں لگاتے لیکن جن کے لئے آئے ہیں انہیں تو کریں اللہ تعالی ہماری بزن کو یہ ایک بات اور سن لیں نبی پاک علیہ سلام نے ارشاد فرمایا لائیں جی حضور سید عالم علیہ سلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے یعنی اگر آپ امت کے لئے سوچتے ہیں کوئی امت کے لئے فکر پیدا کرتے ہیں کچھ امت کی سوچے لاتے ہیں تو اللہ بھی مدد فرمائے گا اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لئے تو رب کی مدد اللہ اللہ والا سونا لگ دیں علی والا کس بھی مدان چھو کس بھی مدان چھو سن لے سن لے سن لے نئی پج دائے علی والا نئی پج دائے علی والا سل اللہ اللہ علی محمد